اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیک اینڈ بزنس صاحب آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے میم ٹوکن کے بارے میں یعنی کہ پیپے ٹوکن اور ڈوچ ٹوکن کی معلومات میں آپ کو اس ویڈیو میں فرام کرنے والا ہوں جو اب تک کی سب سے زیادہ اہم پیش رفت ہوئی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کے مارکٹ میں بہت سے ویورز مایوس ہونے کے بعد ایک ہی بات کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہاں پر میم ٹوکن کا جو سیزن ہے وہ آف ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پیپے ٹوکن مارکٹ میں فلوب ہو گیا سو گائز اس کے اوپر جو آپ کی سوچ ہے جو آپ کے پورٹفولیو میں موجود پیپے ٹوکن کی صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں گے اور بہت سی پیش رفت آنے والے دنوں میں آپ کو پیپے ٹوکن میں دیکھنے کو ملے گی سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ٹیکنیکل پوائنٹس کو فالو کرنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو اسے کر دیجئے گا لائک چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی ویک اہم ویڈیو کا نوٹفیکشن بستہ ہو تو بیل ایک ان کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز ہمیں سب سے پہلے تھوڑی سی ہسٹری آپ سے شیئر کرنی ہوگی پیپے ٹوکن کی ٹھیک ہے کہ پیپے جب مارکٹ میں لانچ ہوتا ہے تو لانچ ہونے کے فوراں بعد مسلسل یہ پمپ کرتا ہے بہت سے کم ایسے ویورز ہیں بہت کم ہیں جو جانتے ہیں کہ پیپے نے اپنے فور زیرو کل کر کے بہت بڑی ایک آڈینس جنریٹ کی اور اس درمیان بہت سے ایسے ویورز سے جو جانتے ہی نہیں تھے کہ پیپے ٹوکن کو صرف اور صرف ایک آکاؤنٹ ہولڈ کر رہا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ ٹوکن مارکٹ میں پومپ ہو رہا ہے ایک آکاؤنٹ میں اور کیونکہ وہ آکاؤنٹ ان کے ڈیویلپرز کا تھا ابھی ہم پیپے کی موجودہ حالات کو دیکھیں تو ویورز جو ہیں وہ فیل حال اس ٹوکن کو سیل کر چکی ہیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسا مت سوچئے گا کہ ویورز اسے سیل کرنے جا رہی ہیں ویورز نے اسے سیل کر دیا ہے اور یہ خبر ہے تقریباً دو گھنٹے پہلے کی ٹھیک ہے اور ایک بہت بڑی ایک کوانٹیٹی تھی اس ٹوکن کی جو یہاں پر آج مارکٹ میں پھینک دی گئی ہے ٹھیک ہے اور دیفنیٹلی لارج بیچز آف دا ٹوکن جو تھے وہ بھی مارکٹ میں آج آزاد آنا طور پر چھوڑ دیا گئے ہیں اور اس کو زیادہ تر ایک اکاؤنٹ وہ بھی ایتھیریم بلوکچین سے ریلیٹڈ مارکٹ میں پھینکا گیا ہے رفلی اس میں کوئی تقریباً دو گھنٹے سے زیادہ آپ چار گھنٹے ہو گئے ہوں گے تو یہاں پر پیپے ابھی فی الحال تھوڑا سا اور ایڈیشنلی اپنے پرائز میں کمی کر سکتا ہے قائز آپ کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ پہلے اگر ہم میم کوئن سیزن کی بات کریں تو اس کا آغاز ہوا سب سے پہلے ڈوچ ٹوکن سے ٹھیک ہے ڈوچ کے بعد مارکٹ میں اچانک پمپ ہوا ٹربو ٹربو کے بعد مونگ مونگ کے بعد پیپے اور اب زیادہ تر دنیا کیونکہ شیبہ انو کی طرف لگ گئی ہے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہیں میں یہ بات پہلے بھی ان کے سوالوں پر جواب دے چکا ہوں کہ بہت زیادہ ایسی لنکس مارکٹ میں وجود ہیں جدر سے پتا چلتا ہے کہ جو پیپے ٹوکن ہے وہ ہے ہی شیبہ انو ہولڈرز کا آپ نے وہ جو ایمیج دیکھا تھا جس کے اوپر پیپے ایک بڑی ایک سمجھ لیں عجیب سی حرکت کر رہا تھا تو اس ایمیج سے بھی اس بات کا واضح طور پر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو حرکت کر رہا تھا وہ شیبہ انو اور ڈوچ کے اوپر کر رہا تھا ٹھیک ہے اور کوئی اور اس کا ڈیویلپر ریل میں آنر اس کا بن کے سامنے آتا تو وہ سب سے پہلے لٹا کے مارتا پیپے ٹوکن کے ڈیویلپر کو اور ان سے پوچھتا کہ آپ نے ایسی حرکت کیوں کی کوئی ایسا واقعہ اور حادثہ نہیں دیکھنے کو بلا سوائے کوئن بیس کے کوئن بیس نے اس کے اوپر سوک کیا اور اس کے بعد سے پیپے ٹوکن کے پرائز گر رہے ہیں ٹھیک ہے اس ایمیج کو میں سمجھتا ہوں ایک ریزن جس کی وجہ سے ان کی پرائز جو ہیں کافی زیادہ ڈاؤن کر گئے ٹھیک ہے اور اس وقت اس کا پمپ اتنا زبردست کریئٹ ہوا تھا کہ مارکٹ میں اس کی جو چام تھی اس سے کوئی بھی جاں پر بچ کے نہیں رہ پایا اور اب کیونکہ سوال ہے کہ مزید پیپے کہاں تک گر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے پرائز میں کہاں تک کمی آ سکتی ہے تو اس کے لیے چلیں گے ہم اس کے کینڈل چارٹ کی طرف ٹھیک ہے اور کیونکہ آنے والے دنوں میں پیپے کے بہت زیادہ چانسز ہیں گائز کہ یہ ڈائفی کے پروجیکٹ کے اندر انولو ہو جائے اب ایسے ٹوکنز جب ایک مرتبہ پمپ ہوتے ہیں ان کی فوری طور پہ تو میں آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں لیکن پھر ان کے پمپ ہونے کے آثار کہاں سے پیدا ہوتے ہیں جب کسی پروجیکٹ میں ان کو انولو ہونا پڑتا ہے ابھی ہم آج کی تاریخ میں دیکھیں تو پیپے فائیو زیرو میں کھڑا ہے ایک ٹائم تھا یہ فور زیرو چوکے ہے تک پہنچ چکا ہوا تھا اور اس کے پرائز جو تھے وہ مارکٹ میں جس کے موں میں جتنی باتیں آتی ہیں وہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ ون ڈالر تک کرسکتا ہے خیر میں اس کی فل پرائز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیپے نے کہاں سے سر اٹھایا سو گائز ایٹ ٹو نائن سیرو آپ کے سامنے اس وقت دیکھنے کو مل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور پیپے اس کے بعد سے مسلسل ایک ماں پمپ رہا مارکٹ کے اندر ٹھیک ہے اور اس پمپ کو آپ میں کبھی گروہ نہیں کر سکتے کیونکہ ٹریڈ تو دنیا نے لی اس ٹوکن سے لیکن اس چوٹی کے بعد مسلسل اس کے پرائز ڈمپ کیے اتنے ڈمپ کیے کہ ایک مرتبہ وز اٹھے اور اب اس کی جو پرائز لیول ہے وہ بالکل فلیٹ ہو چکا ہے جو لاسٹ لو تھا گائز پیپے کا وہ ہم نے فور سیرو فورٹی ٹو کا دیکھا اور اس میں اب جو کریش آرہا ہے مسلسل جس کی بیس پہ میں آج ویڈیو آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس کی ریزن صرف اور صرف ویلز کا مارکٹ میں یہ ٹوکن سیل کرنا ہے یہ فور دنوں سے فائیو زیرو میں اسی لیے انولو ہو گیا کہ مسلسل جو ڈیویلپرز تھے انہوں نے خود ٹوکن سیل کرنا شروع کر دیا اب اس کی اگزمپل یہ ہے کہ مارکٹ میں بائرز کو یہ ٹوکن اٹھوا کر خود اپنا ٹوکن سیل کر دینا ٹھیک ہے جب یہ خود اپنا ٹوکن سیل کر دیں گے اگر آپ میری پہلی ویڈیو دیکھیں جو پیپے کے اوپر تھی تو اس میں میں نے آپ تمام دوستوں کو بتایا تھا کہ آپ اس میں میکسیمم پندرہ ڈالر اگرین کرتے ہیں اور اس وقت یہ تھا بھی سات زیرو پہ سات لگ بگ سات اور آٹھ زیرو کے درمیان تھا اور ارن کرنے والے بہت سے ایسے دوست ہوں گے جو آج یہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور انہوں نے آج کیا کرنا ہے اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آکے اپنی قیمتی راہے بھی دینی ہے اور آپ کو پتا چلے گا دیکھنے والوں کو بھی کہ آیا کہ انہوں نے اس چیز کا فائدہ لیا تھا کہ نہیں سو گائز آپ بہت چانس ہیں اب کیونکہ آگے کی بات کرنی ہے یہ ساری جو میں نے آپ سے اسٹری شیئر کی یہ بھی ضروری تھی تاکہ بگنرز کو پتا چلے اس کی صورتحال کا سو گائز ابھی جو پیپے ہے وہ جلدی سے ایک زیرو اور ڈیویلپ کرنے والا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر کہ پیپے سکھ زیرو میں انوال ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ظاہری بات ہے جس کے پاس اس کی ایک اچھی کونٹٹی موجود ہوگی اس کو یہاں پر ایک پرابلم تو دیکھنے کو ملنے والی ہے لیکن یہاں پر یہ سکھ زیرو کے بعد جا کر پمپ ہوگا مطلب کہ سکھ زیرو ففٹی یا سکھ زیرو تھرٹی کا اس نے جا کر کے لو دینا ہے اب جن کے پاس بھی اس کی ایک اچھی اماؤنٹ پڑی ہے یعنی کہ ایک اچھی اچھی تعداد پڑی ہے ٹوکن کی ان کو یہاں پر پینک تو خیرکتن نہیں ہونا یہ تو ایک ڈیریکٹلی آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا سو گائز آپ سب دوستوں کے لیے میں نے سکرین کو بلیک کر دیا ہے تاکہ آپ اسے طرح اور اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گائز اس کی یہاں پر تو فیلال دو جگہ پہ سپورٹ بنی ہے ٹھیک ہے یہ بڑا اہم پوائنٹ آف پیو ہے میرا بھی اور آپ کو بھی سمجھیں یہ ایک اس کی سپورٹ جہاں پر بنی تھی یعنی کہ فائف زیرو الیون پہ یہ دوبارہ فائف زیرو الیون پہ ہی آ کر کے اپنی سپورٹ بنا رہا ہے اب فائف زیرو الیون پیپے کے لیے کوئی اتنا امپورٹٹ تو نہیں ہے کیونکہ اسے خارلی ابھی پانچ دن ہوئے ہیں اپنی سپورٹ بنائے ہوئے لیکن گائز کیونکہ ٹرین ریبرسل بھی ہوتا ہے ٹوکن اور ظاہری بات ہے پیپے نے یہاں پر مارکٹ میں زندہ بھی رہنا ہے تو خود کو الیٹ رکھنے کے لیے اس کے آنے والے دنوں میں بہت سی کلائبریشن دیکھنے کو مل رہی ہیں آپ چاہیں تو ٹویٹر پہ جا کر بکے بھی اسے فالو کر سکتے ہیں اور کیونکہ پیپے لون جو ہے وہ جیسے ہی مارکٹ میں لسٹ ہوتا ہے ابھی تو یہ خالی پیپے کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ذن میں رکھئے گا پیپے لون کو اگر کوئی سی بھی بڑی ایکسچینج نے اپنے پریٹ فارم پہ اگر بلفرض جگہ دے دی تو اس پیپے کے اندر بھی تھوڑا سا بوسٹ آئے گا اب اس کی جو آنے والے دنوں میں نکل و حرکت رہے گی وہ یہی ہے گائز کہ یہ اچانک سے مطلب ابھی یہ مان لیں کہ فائیب زیرو پہ کھڑا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کتنا بڑا ہائی دے سکتا ہے زیادہ سے زیادہ فائیب زیرو الیون پہ ہے تو یہ فائیب زیرو تھرٹی فائیف کا ہائی دے دے گا اور اب اگر لو آنا ہے تو لو یاد رکھئے گا کہ سب سے پہلے سکس زیرو ٹھیک ہے ایٹی کا لو آئے گا اس کے بعد سکس زیرو سکسٹی فائیف کا اور لاسٹ اس کا جو لو آنے والا ہے وہ سکس زیرو ففٹی تک اس کی مارکٹ جا سکتی ہے اور اس کی ریزن یہی ہے کہ اس کے ڈیویلپر ابھی اس کو بائی کرنا ہی نہیں چاہ رہے کیونکہ جب اسے کوئی شخص خود ڈیزائن کرتا ہے مارکٹ میں اور پھینکتا ہے تو وہ خود دوبارہ بائی کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو گائز میم ٹوکن کا جو پمپ ہونے کا زیادہ تر جو ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب مارکٹ کریش کر رہی ہو آپ نے دیکھا آج کے دن ہی بلکل آج کے دن ہی لونہ کلاسک پمپ کر رہا ہے یو ایس ڈی سی پمپ کر رہا ہے اور یہ دونوں ٹوکن اس لیے پمپ کر رہے ہیں کہ مارکٹ پہلے سے ہی کریش ہے اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ آج ہی کی مارکٹ میں اس نے پمپ ہونا تھا تو گائز جتنے بھی میمز کوئن ہوتے ہیں آپ کے پورٹفولیو میں اگر پیپے موجود ہے اور کیونکہ اکارڈنگ ٹو آر ایک میکنیزم اوار پالیسی یہ صرف پندرہ ڈالر کا ہوگا تو آپ پھر بھی اس کے اندر کسی گھاٹے میں نہیں ہیں تو آنے والے دنوں میں نہ تو میں کہوں گا کہ میم کوئن کا کبھی سیزن آف ہو سکتا ہے پہلے تو میں آپ کا یہ مائنڈی کلیر کر دوں کبھی میم کوئن کا سیزن آف نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہاں یہ بات ہے کہ مارکٹ جب جب کریش کرتی ہے یہ بقاعدہ طور پہ ان کو بقاعدہ ویٹ کیا جاتا ہے ان کے پمپ کرنے کا سو گائز آنے والے دنوں میں جیسے ہی ڈائی فی میں اس کی پروڈکٹ ان ہوگی اور اس کے این ایف ٹی کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو پیپے ٹوکن کو پمپ ہونے کے بڑے زیادہ چانسز ملیں گے لیکن اس کے لیے پھر سے ریکویسٹ کروں گا آپ کا ٹویٹر پہ جو کہ ہے ایکٹیو ہونا بڑا ضروری ہے ادھر آپ کو ایک ایک منٹ کی اوریجنل اپ ڈیٹس ملتی ہیں اور کیونکہ یہاں پر سے اگر مارکٹ ٹوٹتی بھی ہے تو ہم یہاں پر اس کے گرنے کے بعد سے جو ٹریڈ بنتی ہے وہ جو لیولز ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہیں اس کے اوپر آپ اپنی خود سے بھی ڈیو ڈیلیجنس کریں گے اپنے تحفظات دور کریں گے کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے جو مارکٹ کے لیولز وہ آپ سے شیئر کروں اور یہ لیولز جسٹ اور جسٹ ایک یا دو ہفتے کے لیے ورک کرتے ہیں ہر ویڈیو میں ان کے لیولز کے ورک کٹنے اور بھی آپ سے شیئر کیا جاتا ہے سو گائز اگری ویڈیو تک اللہ حافظ